نیشن کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے علم ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے بڑا لائک میرا بچہ گولڈ میڈلوس جو پانچ بار اس کو میری اس پیسے جن پہ لوگوں کے لاکو اور روپے لگتے ہیں اس کو سکولرشپ ملتا تھا میرے ایک ٹکا بھی نہیں لگتا تھا بلکہ اس کو وہاں سے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا وہ سارا کچھ اس نے کیا ٹوٹل چھبیس برس کی اس کی عمر ہے پانچ پرموشنز اس کی ہوئی کتر ایئر ویز میں بڑی ایک ایزیکٹیف پوسٹ پہ دوہا ہے ایئر پورٹ پہ اس کی جوب ہو گئی پاکستان میں ان کی ٹیم آئی ہوئی تھی انٹرویو کے لئے گیا پی سی میں اسی وقت انہوں نے کہا جی تیرے جو سیٹیفگیٹ ہے یہ ہے اسنی والے اس نے کہا تو اس نے کہا کتنی دن میں اس نے کہا جی میں سمن آباد میرا گھر ہے تو میں چالیس پہتالیس منٹ آنا جانبے لے گا اس کی وہیں بیٹھے بیٹھے اسی دن اپوائٹمنٹ ہوگی تو بائیس بھی دن وہ اپنی ٹریننگ پہ تھا اور ایک ایزیکٹیف پوسٹ پہ تھا کیونکہ وہ پڑا لکھا بچھا تھا اس کی ٹریننگ ہوئی ایک سال اس نے وہاں جوب کی سال کے بعد چھٹی اس کی جب اس میں آئی ہے ایک دن پہلے میں اس کو لے کے آئے ہوں سارا دن ہماری کمپنی رہی دوسرے دن بھی ہم ایک کسی ایکٹیویٹی میں میری ایک مختلف ریڈیو کے حوالے سے تھا اس میں بھی وہاں سے رات کو گھا رہا ہے تو باتیں کرتے کرتے ہیں ایک دم سے ویڈن سیکنڈ اس کا سانس ماندوان تو یہ تو رب کے کہا ہے تو اس ملک کے ساری نیشن جو ہے ساری یوت جو ہے وہ سب کے سب میرے بیٹے اور میری بیٹیا میں سمجھتا ہوں میری بیلیوز ہیں کہ اولادیں اس سے بڑا بوجھ اور اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا کسی باپ کے لیے کہ آپ کا لائک لائک اور نلائک بھی ہوتا وہ بیٹا اس کا دکھ مرزاز نہیں ہوتا تو لائک کا کیسے آپ بھول جائیں گے آپ باتیں گا رہے تھے آپس میں دونوں اور کرتے کرتے ایک دن سے اس کا سانس بند ہو گرا اور اس کے ساتھ ہی باتے ہیں میرے پاس بیٹے ہوئے گھر میں کی بات آگی وہ کیا بات چل رہی تھے آپ دونوں کی بڑی پیار وہ مجھے بتا رہا میری بھول پڑی یہ ہی کہا رہا تھا کہ بابا آپ تم یہ یہ جو فکے فکے چینل ہوتے ہیں ان کے درامے نہ کیا کرو ارے میں نے کہا بیٹا مجھے تو پیسے میٹھے ہی ملتے رہا تو تیرے لیے ہی کرتا تھا کلنا کہ آپ میں سیٹل ہو گیا وہ تو اب میں ہوں نے تو آپ تھوڑا سیلیکٹیو ہو جائیں میں کہ اچھا 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 لیکن بیٹا جو الادے ہوتی ہیں یہ پیرنٹس کے پاس رب کی امانت ہوتی ہیں اور امانت جو ہوتی ہیں اس پر آپ کا اختیار نہیں اس پر رائٹس نہیں ہوتے ہیں آپ کے آپ کی ڈیوٹی اس کی کیرنگ کی ہوتی ہے پر میں نے کیرنگ اپنے بچے کی تھی اس لیے میرا لب جانتا کیا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں میرا بیٹا ہے ایک اس کا بڑا بھائی ہے وہ بھی پڑا لکھا ہے ایک بہت بڑا برینڈ ہے میرے ملکہ ان کا مارکیٹنگ کا ہے وہ بیٹی میری جو ہے وہ ڈاکٹر ہے شادی صدا وہ تو وہ اپنے گھر میں دو وہ ہے ایک میری چھوٹی بیٹی ہے وہ یہ جو سمیشن چاہیے نہیں ہوتا وہ وہ ہے تو یہ میرے بچے ہیں یہ میرا سب سب بڑا جو بیٹا یہ اس سے چھوٹے والا بیٹا تھا کیا یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے ستر پرسن لوگ نظر لگنے سے ہی وفات پا جائیں گے بیٹا ہوتا 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 بس اس کو میرے بیٹے میرے پریوار میں پڑے ہی لکھے ہیں سارے لیکن وہ اس قدر شارپ اور اس قدر فلیش فارورڈ کا بندہ تھا تو اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں دوسرے ہم چونکہ تنگ نظر لوگ ہیں ہاں جی حسد کرتے ہیں تو اس طرح کہ لیکن میں نے نہیں بس رب کی رضا تھی اس کو جانا تھا وہ چلے گئے اور میرے جانسی عمر گزارتا تو کوئی کتائیاں گناہ جو کرتا ہے بندہ زندگی میں پتا بھی نہیں ہوتا نادنی سے ان سے بچ کیا وہ سارا تو اس طرح کا پروسس ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں بھائی کو اللہ سے حال مقام دے کیونکہ وہ بھی بلکل یونگ تھے اور ڈیوٹی سے آپ سے ملنے آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے یہ بھی یعنی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کی جو جنازہ ہوتا وہ باپ اپنے کندوں پہ لے گئے جاتا ہے یہ بڑا مشکل پروسس ہوتا ہے شادی ہوئی بیغم آپ کی حیات ہیں یہ بالکل حیات ہے میری شادی کو بھی کوئی باون پرس ہوگا اور میں روز اس کی گھر میں جاتا ہوں بھٹا حالانکہ ساری زندگی بڑے اٹیک بھی ہوئے مجھ پہ لیکن جو باون پرس پہلے میرے بچوں کی وہ ساری جو ہیڈ ہے میرے گھر کی ہوم مینسٹر جو ہے اور ہوم مینسٹر جو ہے وہ آپ چیفی لیٹنا اگر ہو تو آپ کی حکومت نہیں چلتی نہیں چلتی یہ یہ ایک بالکل ہے بڑے بڑے اٹیک ہوئے لیکن میرے لئے سارا کچھ وہی ہے میں مزاجن بڑا اپنا ڈاؤن ٹو ار تھا اپنی اقدار سے اپنی تریڈیشنز اپنی روایات اپنی زمین اپنی اقدار ان سے جڑا ہوا بڑا مجھے چھہلیس برس پہلے از اپنی روڈکاسٹر بائس آف امریکہ میں اکمل علیوی صاحب ہوتے تھے بہت بڑا نام ہے ساری دنیا شناس ہے ان سے میرے اببہ کے دوست سے تو تب ابھی ٹی وی شیوی میرے ملک میں نہیں آیا تھا تو مجھے وہاں کی انہوں نے آفر دی کہ یار تو یہاں آجا اب آج بھی امریکہ جو ہے ٹک ٹک ہم باتیں کرتے لیکن سب کوئی خواب ہے کہ میں کسی طرح چلا جاؤں مجھے جاب کی آفرز تھی بائس آف امریکہ میں اسٹیبلیش بروڈکاسٹر تھا اس قدر میرے شناک تھی پاکستان میں نہیں میرے برابر کے پڑوس میں بھی میرے اببہ نے مجھے کہا کہ یار اکمل علیوی صاحب نے کہا میں نے کہا جی بابا میں بتاتا ہوں آپ تین چار دن میں نے کوئی نہیں بتا میرے اندر کرزما کچھ سکرین کا بھی تھا میں نے کبھی کہا نہیں تھا لیکن مجھے پسا تھا میں کر سکتا ہوں چار پانچ دن کے بعد پھر کہیں ان کا فون آیا تو انہوں نے پوچھا یار بتایا نہیں تمہیں بتاؤ نا پھر پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا بابا میں نے نہیں جانا ان کے لئے بڑی حیرانگی والا شرط تھا کہ دنیا کا خواب ہے میں نے نہیں جانا کہہ لگے وجہ کیوں میں نے کہا مجھے شناکت اپنی زمین پہ جائی کیا بات میرے رب نے مجھے شناکت بھی دی بھرم بھی دیے احترام بھی دیا رسک روزی بھی میری آسان کر دی تو سو اب میں یہ جو میں نے شور مچایا تھا اس کا بجلی کے بلوں بجلی کے بلوں بل بھی زیادہ آ رہی ہے دنیا کے جتنے چینل میں نے وائس آف امریکہ کے نیوز جو ان کا خبرنامہ ہوتا اس میں لائیو گفتو کی تھی تو اس سے بڑی شناکت اور کیا لوگ ہیں تو میرا رب جو ہے آپ اس کی رضاوں سے جب زندگی میں نکلتے ہیں وہ آپ کو آسانی ہے ڈگنیٹی آپ کی یہ ہارڈ ڈسکورس کو وائد سے وائد انکشاف اندر آپ کے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بے شمار آپ اپنی ذات پہ اس طرح کی فیزیکل ذابطیں امپلیمنٹس کر لے تو کسی نے آپ کو نہیں بتایا آپ نے بھی اپنی زندگی کا سینیریو خود بنایا نا بیٹی کسی نے آپ کو نہیں کہا آپ اس پر اپنے رکھو تو اس طرح سے بیٹا زندگی چل گئی پھر میں نے سٹیج فلم ٹیلیویزن سب پہ کام کی آج بھی آپ کو دکھتا ہوں موٹیویشنل سپیکر بھی ہوں میں اس ملک جتنی بڑی بڑی یونیورسٹریز ہے انچ اے میں بھی بچوں کو پڑھا پڑھاتا ہوں لیکٹر دیتا ہوں جا کے جی سیو میں بھی جاتا ہوں پجاب یونیورسٹری جو ہے اس میں بھی جاتا ہوں پیکن اس میں بھی خواتین کے جو انسٹیجوٹ اس میں بھی بلا ہے تو رابر آزی کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں میری نمازیں صرف کافی نہیں تھیں یہ بھی ہے تو جب آپ اس کے رضاوں سے نکلتے ہیں وہ آپ کو آسانی آتا کرتا رسک کا وعدہ اس کا ہے وہ تو اس نے دینا تو وہ تو مجھے ملتا ہے مجھے مانگنا نہیں پڑتا میں زندگی میں اگر کسی کو کچھ دینے کے قابل نہیں تو مجھے مانگنا بھی نہیں پڑا اس سے زیادہ بڑی بلیسنگ اور کیا ہو سکتی آپ کے لئے تو اس طرح اس لمحہ موجود تک چل رہے ہیں آگے بھی انشاءاللہ جب تک سانسوں کی گنتی باقی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی رحمت اس سے اس کے نبی کے صدق یہ سفر جاری رہے اور آپ جس ریلاک تیرا جس تم لوگوں کا خواب ہے جو کر رہے اس میں جہاں کہیں میری مدد سمجھو مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ انشاءاللہ